اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھک تھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے تو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کوفتے اور جو ہے نا سریک کباب گھر میں کیسے فریز کر سکتے ہیں اور کترے ٹائم تک کر سکتے ہیں تو چلے چلتے ہم ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے کیما لے لینا ہے یہ بیف کا کیما ہے اس کے اندر تھوڑی سی چربی لازمی ہونی چاہیے یہ 3 کے جی جو ہے نا میرے پاس کیما ہے اور یہ ہے جی پانچ ٹیبل سپون کا سکاس ہے اسے اچھے سے دھو لینا ہے اور سوک کر لینا ہے پانی میں اوور نائٹ کے لیے بادام ہے اور ساتھ بھونی ہوئے چنے ہیں چلکا اتار کے اور ساتھ لسن ندرک ہے ان سب کا پیسٹ لسن ندرک کا پیسٹ ہم نے کر لینا ہے اور باقی جو ہے ڈرائے انگریڈینٹس ان سب کو پیسٹ کے میں نے یکجہ کر لیا ہے اور اسے بڑے کھلے برطن میں ہم نے ڈال لینا ہے ساتھ میں نے جو ہے نا سات سے آٹھ ہری مرچے چوپ کر لی functional اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہرہ دنی ہرہ دنیا ایڈ کرنے ہیں ہم نے اس کے اندر پیاز ڈال لینا ہے نمک مرچے سکھوشک دھنیا سب ساری چیزیں مکس کرنے کے ساتھ اسے ہاتھ کی مدد سے اگر آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے م transitional verändert اگر نہیں ہے تو آپ جو چوپر یوز کر لیں ویسے ہاتھ سے کریں تو زیادہ طون چلد ہے پھر یہاں پہ اسے ہاتھ سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم نے شیپ دے لینے ہیں اس طرح سے کوفتوں کی شیپ دے لینے ہیں یہاں پہ کوفتوں کے ساری شیپ میں نے دے لی تھی اور اب میں نے کیا کہنا ہے جس ٹیمر ہم نے بنانا ہے خود گھر میں ایک بڑا سا پتیلا لینے ہیں اسے ہاف ہم نے پانی سے بھر کے اور اوپر ہم نے سٹینر رکھ دینی ہے سٹینر رکھنے کے بعد یہاں تک کہ اتنا اسے بوائل کرنا ہے کہ اس کے اندر سے نسٹیم نکلنی سٹارٹ ہو جائے تو پھر ہم نے اس طرح کوفتیں رکھ دینا ہے اور اسے بڑی پلیٹ سے ڈھک دینا ہے بڑی پلیٹ جسی جو بھی آپ کے پاس بڑھتے ہیں اسے اچھے سے ڈام دینا ہے یہاں تک کہ اتنا ڈامنا ہے کہ ہماری جو سٹینر باہر نہ نکلے اور چھنی جو ہے ہم نے اسی طرح کی سٹینر لینے ہیں اگر آپ چاہے تو آپ جیسے مرضی سٹینر یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ پانچ منٹ لگیں گے ہمارے کوفتیں ہاف دن ہو جائیں گے اور یہ اس طرح سے وایٹ ہو جائیں گے پک گے اس طرح سے ہم نے سارے جو کوفتیں اسی طرح سے بار بار کرتے جانا ہے جتنی بھی ہم نے کوئیٹی بنائی ہے تو اسے رکھتے جانا ہے یہ جو ہم میں نے کوفتیں بنا لیے تھے جو میں نے بوائل کر لئی گئی ہے سٹینر کر لئی ہے انہیں میں نے اٹھا کے پنکے کے نیچے ساسا رکھتے جانا ہے تاکہ یہ جو ہے نا روم ٹمپریچر پہ آجے تھنڈ ہو جائیں اسی طرح سیکھ کباب ہیں انہیں بھی میں لوں گی اور اسی طرح سٹیم کرتی جاؤں گی جیسے میں نے کوفتوں کے سٹیم کیا ہے اس کے بعد ان سب کو سٹیم کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے انہیں روم ٹمپریچر پر تھنڈا کرنا ہے گرم نہیں ہونے چاہیے اور جو سیکھ کباب ہے نا یہ ہم نے اس طرح سے اکیلے اکیلے ڈالنے کھلے کھلے کر کے ساتھ کر کے نہیں ڈالنے جتنے پورے آجیں اور سٹیم جو ہے ہماری وہ اتنی زیادہ ہی ہونی چاہیے پانی اتنا نہ ہو اس کے اندر جو برطن ہے اس کے اندر پانی بھرنا نہیں ہے اس کا ہاف ہم نے کرنا ہے ہاف برطن ہم نے بھرنا ہے تاکہ وہ جب وائل ہو تو جو اوبل کے اور سٹینر کے ساتھ نہ لگ جائے پانی نہ اوبلے اور بس اس کے سٹیم ہی ہمیں چاہیے سٹیم میں یہ پکیں گے یہ گھر کا سان سا سٹیمر ہے اگر کسی پاس سٹیمر ہے تو آپ سٹیمر میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ بس جی سی کباب جو ہے میں نے اسے بھی اسی طرح سے ڈھک کے بنا لیا ہے یہاں پہ میں نے سارے جو تین کلو بیف کے کیمی کے ساتھ اتنے سارے ماشاءاللہ سے سی کباب بھی بن گئے ہیں اور کوفتے بھی یہاں پہ میں نے انہیں تھنڈا کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے بلکل روم ٹمپریچر پہ یہ ہو جائیں گے پھر اسے ہم نے کیا کرنا ہے جی انہیں اٹھانا ہے اٹھا کے ہم نے جو پائپنگ بھی آگ ہوتے ہیں سیل یہ بزار سے ہسانی سے مل جاتے ہیں اگر کس کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ شاپر جو آم ہم تھیلی یوز کرتے ہیں سبزی بغیرہ کے لئے ہم اس میں لے لیں اور اسے الگ الگ ڈالیں جتنی آپ نے قوانٹٹی جو ہے نا وہ ڈالنی ہے جتنی آپ اپنے ساب سے اسے اجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب ہمیں اسے کر لینا ہے اچھے طریقے سے بھر لینے اسے سیل بند کر دینا ہے اور پھر انہوں اٹھا کے جو ہے نا فریز میں رکھنا ہے آپ جب چاہیں نکالے بنائیں اور یوز کر لیں اسی طرح سے یہ فروزن جو مارکٹ میں ملتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں خیر جی بس ہی پہ میں اپنی جو ویڈیو ہائے اینڈ کرتی ہوں اور ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیار کیا میرے چینل کو سبسکرائب